ویلکم بیک تمہاری یوٹیوب چینل کوڈ وید ملک زیشان آج کے اس لیکچر میں ہم سی ایس ایس کی ری سائز نام کی پرابٹی کے بارے میں دیکھیں گے سب سے پہلے میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ یہ ری سائز نام کی پرابٹی ہوتی کیا ہے اس کو ہم یوز کس لیے کرتے ہیں تو بیسیکلی ایک ہمارے پاس کچھ بھی ڈیو ہوتا ہے تو میں نے ڈیو کو بورڈر دے دیا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے میں نے اس کے اندر جو ہے نا اوورپلو کی پرابٹی لگا دیا اوورپلو آٹو کر دیا تو یہ اس کے ساتھ ساتھ کرسر موو کر رہا ہے ٹھیک ہے اگر اوورپلو نام کی پرابٹی نہ یوز کرتے تو یہ جو ہمارا ڈیٹا تھا وہ نیچے اوورپلو ہو جانا تھا ٹھیک ہے تو کچھ بھی ہے تو اس طرح سے ہی ہمارے ڈیو میں ڈیٹا آ رہا ہے اب اگر ہماری ویب سائٹ پہ کوئی بندہ وزٹ کرتا ہے اور آپ چاہتے ہو کہ یہ ہمارے پاس جو بوکس شو ہو رہا ہے یہ جو ڈیو شو ہو رہا ہے اس کا وہ سائز جو ہے وہ انکریز یا ڈکریز کر سکے مطلب کہ جیسے ہم یہاں پر آ جاتے ہیں تو بلینکنگ سا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ایرو سا بن جاتا ہے ٹو ہیڈڈ ایرو اس سے کیا ہوتا ہے ہم اس کو اوپر لیفٹ کلک کر کے جب اس کو لے کے جاتے ہیں اس طرح سے تو وہ ری سائز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ایسے نہیں ہوتا اس میں ری سائز کی پراپٹی کا یز کرنا پڑتا ہے کیسے میں بھی آپ کو دکھا دے جاؤں دیکھو میں اس کے اوپر لے کے آیا تو اس نے ایرو بنا دیا اوپر ٹھیک ہے ابھی اس کے اوپر لے کے جاتا ہوں یہاں پر نہیں آرہا اس کونے پہ لیکن اس کونے پہ لے کے آتا ہوں تو دیکھو خود بخود ایرو بن جاتا ہے جب میں لے کے آتا ہوں اس کے اوپر لیفٹ کلک کر کے جب میں لے کے جاتا ہوں تو یہ دیکھو اس کی ہم جو ہے ورٹیکلی بھی اس کا سائز انکریز کر سکتے ہیں اور ہوریزرٹلی بھی اس کا سائز انکریز کر سکتے ہیں تو کوئی بھی ویزیٹر جب ویب سائٹ پہ آپ کی ویزٹ کرتا ہے تو وہ آپ کی ویب سائٹ کے اندر اس طرح کے دیو اس طرح کے بوکسز کا سائز جو ہے وہ خود سے انکریز یا ڈیکریز کر سکتا ہے یہ ہوتا کیسے ہے بسیکلی یہ ری سائز نام کی پرابٹی سے ہوتا ہے تو چلتے ہیں ہم اپنے practical کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری resize نام کی property کس طرح سے work کرتی ہے سب سے پہلے تو میں فائل کو save کر لیتا ہوں تو یہ i think so ہمارا 22 lecture ہے آج تو میں اس کو 22.html سے save کر دیتا ہوں سب سے پہلے اور یہاں پر save کرنے کے بعد میں سب سے پہلے html کا basic syntax لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں body کے tag میں آتا ہوں تھوڑا سا میں zoom out کرتا ہوں body کے tag کے اندر میں یہاں پر ایک div بنا لیتا ہوں اور اس div کے اندر میں کیا کرتا ہوں یہاں پر میں اس div کو سب سے پہلے تو class دے دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ class دے دی میں نے first time کی اور اس کے بعد میں نے ہاں پر آیا اور میں نے کہا کہ lorem کی 200 numbers کا لے لیتے ہیں ٹھیک ہے 200 نہیں 300 لے لیتے ہیں 300 number کا paragraph لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے بھی آپ lorem ipsum کا 300, 200, 1000 جتنے numbers کا آپ لینا چاہیں paragraph آپ خود سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں آتا ہوں head get tag کے اندر اور یہاں پر میں style کے tag بنا لیتا ہوں اس کے اندر میں نے جو class بنائی ہے first اس کو میں تھوڑا style کر لیتا ہوں تو سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں اس کو border دے دیتا ہوں تو میں کرتا ہوں کہ border to px solid black یہ میں نے دے دیا ٹھیک ہے یہ دینے کے بعد اس کے بعد میں آتا ہوں اور میں اس کو دے دیتا ہوں background color تو background color نام کی property کو میں use کرتا ہوں اور یہاں پر background color میں اس کا کر دیتا ہوں yellow کر دیتے ہیں چلیں ٹھیک ہے یہ میں نے کر دیا yellow ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ہماری جو file ہے 20.html تو اس کو just میں open کر لیتا ہوں تو میں اس کو open کرتا ہوں یہاں پر آ جاتے ہیں ہم 22 ہے ہماری file تو یہ پڑی ہے ہماری 22 ٹھیک ہے میں اس کو open کرتا ہوں تو ابھی یہ open ہو رہی ہے تو اس کو دیکھتے ہیں یہ دیکھو اس طرح سے آ رہی ہے ابھی میں اس کی تھوڑی width اور height set کر دیتا ہوں تو پھر اس طرح سے یہ جو ہے نا ہماری set ہو جائے گی تو میں اس کو just cut کر دیتا ہوں یہاں سے اور یہ دیکھو تو میں یہاں پر اس کو لگا دیتا ہوں width میں اس کی width کر دیتا ہوں چلیں ہم کر دیتے ہیں 100 pixel 100 pixel بھی نہیں کرتے 200 pixel کر دیتے ہیں تھوڑا سا بڑا ہو جائے گی نا تو clear سے ہمیں سمجھ آ جائے گی سب کچھ اور اس کے بعد میں اس کی height بھی کر دیتا ہوں height بھی ہم کر دیتے ہیں 200 pixel same ہی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی میں نے height اور width اس کی set کر دی ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں اور یہاں پر میں refresh کرتا ہوں یہ دیکھو ہمارا اس طرح سے box بن چکا ہے اور یہ ہمارا data سارا کا سارا overflow کر رہا ہے اب تم چاہتے ہو کہ تمہارا جب یہاں پر کوئی بھی visitor آئے اور یہاں پر وہ click کرے تو اس کا وہ image اس کا جو ہے نا اس ہمارے div کو resize کر دے مطلب جب ہمارا div بڑا ہو جائے گا تو وہ data اسی کے اندر پورا آ جائے گا تو میں یہاں پر resize نام کی property جو ہے اس کو use کرتا ہوں لیکن آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ اس طرح سے work نہیں کرے گی وہ کیوں نہیں کرے گی ہم نے spelling کی mistake کی ہے تو ہماری resize نام کی property کیوں نہیں work کرے گی اب دیکھو اس کے اندر 3 values ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے horizontal ایک ہوتی ہے vertical اور ایک ہوتی ہے both اور none بھی ہوتی ہے none جو ہے basically وہ by default ہوتی ہے میں اگر آپ کو vertical کا use کر کے دکھاؤں تو vertical میں basically کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے div کو اس طرح سے میں اس کو refresh کرتا ہوں تو اس طرح سے آپ جو ہے sorry horizontally اور اس طرح سے اوپر نیچے vertically آپ اس کا size increase کر سکتے ہیں horizontally اس طرح سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ابھی یہ ہماری property work ہی نہیں کر رہے تو اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے آپ کو اس کی helping property ہے overflow والی تو ہم یہاں پہ overflow نام کی جو property ہے ہمارے پاس اس کا use کرتے ہیں ساتھ میں overflow کی نام کی property کا use کرنا لازمی ہے اس کے بغیر یہ ہماری resize والی property work نہیں کرتی تو میں overflow auto کر دیتا ہوں تو میں نے یہ جب کیا ابھی ہم نے کیا کیا ہوا تھا resize vertical کیا ہوا تھا ابھی میں refresh کرتا ہوں پیج پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے یہ آپ کو ایک جو ہے نا ایک نشان سا نظر آ رہا ہے میں اس کو تھوڑا سا zoom out کرتا ہوں یہ دیکھو یہاں پہ آپ کو ایک نشان نظر آ رہا ہے جب اس کے اوپر آپ click کرتے ہیں لے کے جاتے ہیں cursor کو تو وہ دیکھو cursor اب arrow آ گیا ہے ابھی ہم نے vertical لگایا تھا تو اس کو vertically just جو ہے نا increase کر سکتے ہیں resize کر سکتے ہیں ابھی ہم اس کو horizontally نہیں کر سکتے ٹھیک ہے آپ نے یہ بات یاد اکنی ہے ہم نے اس کو vertical لگایا تو just ہم اس کو vertically ہی کر سکتے ہیں ابھی میں یہاں پر مطلب جو بھی آئے گا ہماری website پر visitor تو وہ اس کو vertically ہی مطلب کر سکے گا اس کا resize اگر ہم یہاں پر horizontal لگا دیتے ہیں تو میں نے اس کو horizontal لگایا تو i think so اس کے کوئی spelling mistake آ رہی ہے اچھا تو ہم نے spelling mistake کی ہوئی تھی horizontal کے یہ spelling ہے تو ابھی میں نے set کر لی ہے ابھی ہم جا کے دیکھتے ہیں اس کو میں file کو refresh کرتا ہوں تو ابھی دیکھو جو arrow ہے نا وہ اس طرف جا رہا ہے مطلب اس کو horizontally کر سکتے ہیں اگر میں اس کو vertically کرنا چاہوں تو یہ دیکھو vertically ہی ہم اس کو increase نہیں کر سکتے resize just ہم اس کو horizontal ہی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی میں اس کو یہاں پر رہنے دیتا ہوں اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ horizontal اور vertical وارے چکر میں ہی نہ پڑو آپ نے just use کرنا ہے both ٹھیک ہے تو اس میں vertical بھی آ جائے گا اور horizontal بھی آ جائے گا ابھی میں refresh کرتا ہوں page کو تو یہ دیکھو ابھی میں ایسے increase کرنا چاہوں horizontally یا پھر vertically دونوں size میں یہ increase ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی دیکھو جتنا ہم increase کرنا چاہیں اتنا کر سکتے ہیں چھوٹا کریں گے تو ساتھ میں cursor آ جائے گا ٹھیک ہے یہ آ جائے گا اور اگر increase کریں گے تو اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ہمارے div میں وہ data سارا پورا آ جائے گا تو اس طرح سے ہم جو ہے نا resize نام کی property کا use کرتے ہیں i hope so کہ آپ کو resize نام کی property complete سمجھ آ چکی ہوگی اور i hope so کہ آپ کو ہماری ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگیا تو ہماری ویڈیو کو like کریں اپنے friends کے ساتھ share کریں اور ہمارے چینل کو subscribe کا نمت بولیں thank you so much